بچو اب ہم ان فیکٹرز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے فرسٹ فیکٹر ہے انرجی یعنی کہ توانائی انرجی is another factor which allows earth to host life یعنی کہ توانائی وہ انصر ہے جو زمین پر زندگی کے وجود کو ممکن بناتا ہے every living thing needs energy for growing reproduction and so on ہر جاندار چیز کو بڑھنے اور اس کی پیداوار کو زیادہ بڑھانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ زمین پر توانائی کی ضرورت ہوتی ہے the earth obtains its energy from sun جو earth ہے یعنی کہ جو earth planet ہے وہ اپنی جو انرجی ہے وہ sun سے حاصل کرتے یعنی کہ سورج سے حاصل کرتی ہے and living being derive it from various resources such as soil, minerals and oceans to continue growing and living اور باقی جو living things ہیں living beings ہیں وہ اپنے انرجی زمین سے نمکیات سے اور باقی دوسرے زرائے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں ان میں سمندر اور باقی چیزیں بھی شامل ہیں مجھے یہاں پر various کا مننگ ہے مختلف resource من ذریعے obtain من حاصل کرنا انرجی من توانائی needs من ضروریات next point ہے factor ہے water water یعنی پانی for life to exist liquid water is necessity as it allows molecules to react and form life جو زندگی کے وجود اور اس کی بقاہ کے لئے زمین پانی جو ہے وہ بہت اہم دار ادا کرتا ہے اس لحاظ سے جانداروں کے لئے پانی بھی بہت اہم factor ہے جو earth میں زندگی کی بقاہ کو مرکر آ رکھتا ہے more than two third of earth surface is made above oceans of liquid water with just the right temperature and pressure for the birth of living things یہ بھی کہا جاتا ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین کا دو تھائی سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے یعنی کہ زمین کے ہمارا جو planet ہے اس میں زیادہ جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے اور باقی جو اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو brown والا part ہے اس پہ یہ زمین ہے ہماری earth ہے اس کے جو باقی والا حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے زمین کا زیادہ حصہ مختلف دریاء اور سمندر کے تمام صحیح ناصر میں موجود تمام صحیح ناصر اور مختلف درجہ حرارت کے ساتھ جو کہ جانداروں کی بقاہ کے لئے بہت ضروری ہے مشتمل ہے اور بچوں پانی اتنا ہم ہے کہ جو earth ہے اگر اس میں پانی موجود نہ ہو تو انسانی زندگی یہاں پر ممکن نہیں ہے انسانی زندگی کیا ہر living thing جو ہے وہ اس پلانیٹ پر زندہ نہیں رہ سکتی اس لئے زمین ارث میں زندگی کی بقاہ کے لئے پانی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے چلے بچوں ہم نے پیج 17 کی آج جو ہے ریڈنگ کی ہے اور آپ نے اس کو ایز ہومورک میں اس کی جو ہے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ بچے آپ کے کونسپٹس سے ہوں وہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کلیئر ہوں گے اور اس کی اوپر میں نے میننگ بھی لکھے ہوئے جو آپ کو یاد کرنے میں اسے آسانی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی حدا حافظ آج کے لئے بس اتنا ہی حافظ